بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تمام سرکاری ملازمین کی خطبت میں حاضر ہیں بجٹ سے پہلے تنخواہوں اور الانسز میں سو فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے سرکاری ملازمین گریڈ ایک تا بائیس کے لیے بڑی خبر ہے بڑی خوش خبری ہے تفصیل اس خبر کی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو بڑھتے ہیں پہلی خبر کے جانے خبر یہ ہے بلکہ کنفرم خبر ہے نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے گورنمنٹ آف پاکستان فینانس ڈویجن کی طرف سے تیس مئی دوہزار تیس کو جس میں جو پرائیویٹ سیکٹریز ہیں سینئر پرائیویٹ سیکٹریز ہیں اور وہ پوسٹڈ ہیں فیڈرل سیکٹری ایٹ میں وفاقی سیکٹری ایٹ اسلام آباد میں پرائیو منسٹر آفیس میں اور پریزیڈن سیکٹری ایٹ میں تو ان کی تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے اور تیس جون دوہزار بائیس کو جو ان کی بیسک پہ تھی اس کے سو فیصد برابر ایک سپیشل الالاؤنس ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے نام سے انٹروڈیوز کرایا گیا ہے ان کو دیا گیا ہے جس کی منظوری وزیراعظم صاحب نے دے دی ہے یہ نوٹفیکیشن آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کیا جا رہا ہے آپ اپنی سکرین پر اس نوٹفیکیشن کو ملاحظہ کر رہے ہیں جس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی دی ہوئی ہیں اور یہ یکم جنوری دوہزار تئیس سے جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا جو ملازمین ہیں پرائیویٹ سیکٹریز اور سینئر پرائیویٹ سیکٹریز جن کو سو فیصد الالاؤنس دیا گیا ہے بیسک پہ جو تھی تیس جون دوہزار بائیس کی سطح پر اس کے برابر تو یہ نوٹفیکیشن جاری کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان فینانس ڈویجن نے دوسرا جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ بھی قومی اسمبلی کا ہے قومی اسمبلی سیکٹریز کا چھبیس مئی دوہزار تئیس کو یہ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں جو فریز کیے گئے تھے آلاؤنس پہلے اور اس کو ڈی فریز کیا گیا ہے یعنی اس کو کھول دیا گیا ہے ان کو بحال کر دیا گیا ہے اور ان میں اضافہ بھی کیا گیا ہے یہ سبجیکٹ آپ پڑھ سکتے ہیں دی فریز ان انہائنسمنٹ آف ریٹس پارلیمنٹ ہاؤس آلاؤنس یہ ایک پارلیمنٹ ہاؤس آلاؤنس دیا جاتا ہے نیشنل اسمبلی سیکٹریٹ کے ملازمین کو سیشن آلاؤنس دیا جاتا ہے جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو دوران سیشن آلاؤنس بھی دیا جاتا ہے اور ایک تیسرا آلاؤنس ہے فیول انڈ الیکٹرسٹی آلاؤنس یہ جو گریڈ ایک تب بائیس کے ایمپلائیز ہیں نیشنل اسمبلی سیکٹریٹ کے یہ ان کو دیا جاتا تھا تو یہ پہلے فریز کر دیا گیا تھا آلاؤنس تو اب اس کو دی فریز کیا گیا ہے بحال کیا گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس آلاؤنس کو فیول انڈ الیکٹرسٹی آلاؤنس اور سیشن آلاؤنس کو پارلیمنٹ آلاؤنس جو پہلے تھا گریڈ ایک تب نو کے لیے ساٹھ فیصد گریڈ دس تب سولہ کے لیے پچاس فیصد اور سترہ تب بائیس تک کے لیے چالیس فیصد اب اس کو سو فیصد رننگ بیسک پہ جو ہے اس کے برابر کر دیا گیا ہے یعنی رننگ بیسک پہ کے برابر ایک رننگ بیسک پہ کے برابر جو ہے یہ پارلیمنٹ آلاؤنس ہاؤس آلاؤنس حاصل کر سکیں گے نیشنل اسمبلی سیکٹریٹ کے ملازمین اور دوسرا جو آلاؤنس ہے فیول الیکٹری سیٹی آلاؤنس یہ پہلے پینتیس فیصد تھا اب اس کو پینسٹ پرسنٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تو یہ خبر ہے نیشنل اسمبلی سیکٹریٹ کے ملازمین کے لیے تو حکومت ایک طرف تو دسپیرٹی کو جو ہے وہ کم کرنے کہہ رہی ہے کوشش کرتی ہے دوسرے لوگوں کو آلاؤنس دیا جاتے ہیں لیکن خود پھر دسپیرٹی جو ہے وہ پیدا کر دی جاتی ہے بہرحال کیا پالیسی ہے حکومت کی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے جہاں حکومت بہتر جانتی ہے اور جو دوسرے محروم ملازمین ہیں وہ احتجاج میں لگے ہوئے ہیں ابھی دو جون کو جو ہے وہ کال دی گئی ہے احتجاجی مظاہرے کی رحمان علی باجوہ کی طرف سے تو محروم ملازمین جو ہے ان کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے ان کو بھی جو ہے وہ اس قسم کے علاؤنسز دیے جانے چاہیے یعنی فیول اور الیکٹریسٹی وہ بھی استعمال کرتے ہیں نیشنل اسمبلی سیکٹری ایٹ والے کے لئے ملازمین نہیں کرتے باقی ملازمین بھی کرتے ہیں وفاقی سیکٹری ایٹ کے صوبائی ملازمین بھی ہیں پنجاب سندھ بلوچستان اور کے پی کے کے تو ان سب ملازمین کا جو ہے وہ خیال رکھا جانا چاہیے اور ان کے علاؤنسز اور تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کریں